موسیقی کس وقت آج صبح نماز فجر کے بعد کل بھی دکھائی دے گا پرسوں بھی جی انشاءاللہ یہ دو ہفتہ تک اور مزید ہے نماز فجر کے بعد دکھائی دیتا ہے نماز فجر کے بعد بہت ہلکا ہوگا ہلکا ہوگا پہلے ہم نے تو فجر کے بعد دیکھا تھا اس وقت روشنی کی وجہ سے ہلکا دکھائی دیتا ہے مگر پہلے صاحب دکھائی دیتا ہے ہاں صبح کل دیکھتا ہے اور شام کو بھی حضور اس وقت روشنی اس کی بڑھ رہی ہے اور چند دنوں میں واضح ہو جائے گا پتچیس میل کہتے ہیں اس کی چوڑائی ہے ہاں پہ اصل میں آپ کو دکھائی دینے میں کتنا لگتا ہے ایک کام ستارے کی طرح رہنا جاتا ہے کافی روشن صرف ایک ستارے کی طرح یا چلہ ہوئے پیچھے دیتا ہے چلہ ہوئے دم ہے دکھائی دے رہی ہے دم دکھائی دے رہی ہے اور اس کی دم بھی بڑی فرق ہے ہمیں ہمیشہ سمجھتے سے کہ ایک دم ہوگی اس کی دو دمیں ہیں اچھا تو یہ بڑا فرق ہے اور بڑا کہتے ہیں کہ چار ہزار سال کے بعد یہ آیا ہے واپس اور بہت روشن ہے ہیل باپ نام کے انتہان سے جو مشہور ہے تو اس کا حضور اس وقت میں تلو ہونا اور اس کے ساتھ ہی کل یہ زمین سے قریب ترین ہوگا اور پرسوں چانگ گرہنے مکمل دار پر اور اس کے بعد چوبیس آریک کو مریخ اور یہ رمارس ہے وہ اور سورج کا ہم نے سامنے آنا یہ سارے واقعات جو آتمند پر ظاہر ہو رہے ہیں یہ حضور کسی اس کی طرف نشان دہی کرتے ہیں آپ پر لیے بتائیں کہ چار ہزار سال پہلے بھی آیا تھا تو کیا لے کے آیا تھا حضور اس کا تزیاد پر ایڑی وہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا بلائے گا ستاروں کے ساتھ سوائے ان چیزوں کے کچھ بھی وابستہ نہیں جن کی پہشگوئیاں کی گئی ہیں قرآن کریم نے سورج اور چاند کے مان پر جانے یا اندھیر ہو جانے کی پہشگوئی فرمائی اور اس کا تعلق اس پہشگوئی سے جو پہلے مسیح بھی کر چکے تھے یعنی مسیح کی آمد ثانی کی نشانی حدیث نبی نے اسی پہشگوئی کو اور کھول کر بڑی تفصیل سے بیان کر دیا تو اس لئے اس چاند گرہن کے ساتھ جو توقعات وابستہ تھیں وہ خدا نے خود کھول دیں کسی کامر ٹوئیر کی ضرورت نہیں رہی امدازے لگانے کی ضرورت نہیں رہی اور یہ توقعات وہم کی حد سے نکل کر حقائق کی دنیا میں داخل ہو گئیں ایسے حقائق جو تبدیل نہیں ہو سکتے تو ان تمام امور کی روشنے میں جو کچھ آپ بتا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک کون سی ایسی پہشگوئیاں ان چیزوں سے ہو بستا ہیں جو جن کی آپ توقع رکھیں گے جو سوائے چاند سویز کے گرینڈ کے اور تو کوئی بھوڑی آتا نہیں صرف چاند گرینڈ ہوئے اور وہ رمضان کے مہینے میں نہیں چاند ہوتے رہتے ہیں گرینڈ کوئی نہ کوئی اس کی اس کی پس منظر میں حضرت نسیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے قواسات حضرت اللہ سے روشنی پا کر اپنے جو آسمان میں ہونے والی تبدیلیوں کو زمانے کی تبدیلیوں سے منصوب فرمایا ہے اگر ایسے ملیں تو ان کی تحقیق کریں تو ان کو پیش کریں ٹھیک ہے سمائیے ظہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے